اسلام علیکم جی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج چوبیس نومبر ہے اور آج بانی پی ٹی آئی نے کال دے رکھی ہے اعتجاج کی اسلامباد دی چوک کے لیے اور ہم نے اسائنمنٹ ملی ہے سپیشلی پنڈی اور اسلامباد میں کوریج کے لیے تو یہ سبت مریر چوک کے مناظر ہے پولیس کھڑی ہوئی ہے اور مریر پول کے نیچے جو ہلوے کا پول ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں بالکل سکا بند قسم کی رست جو ٹریفک ہے وہ بند کی گئی ہے اس میں سے پیدل بڑی مشکل سے لوگ گزر رہے ہیں وہ بھی یہ دیکھیں ٹرک کے بمپر سے پاوراک کے نکل رہے ہیں اور پیدل گزرنے کا رسہ بڑے مشکل کا تو باقی کیا ہوتا ہوگا یہ اب مریر روڈ کا آغاز ہے یہاں سے ٹھیک ہے جی یہ لنڈا بازار آپ کو نظر آ رہا ہے لنڈا بازار جو ہے یہ ریولے کے پاس ہم نے ادھر سے رستہ اختیار کیا کہ ہم نکلتے ہیں سٹیشن اور ٹرازنٹ کے والی سائٹ سے یہ لنڈا بازار میں تو لوگ خریداری کر رہے ہیں تھوڑا بہت آنا جانا شروع ہے اور یہ بتاتا چلو کہ یہ بہت بڑا بازار ہے اور یہاں پہ اندھائی سستہ کپڑا ملتا ہے پردے وغیرہ اور سردیوں کے لیے غریبوں کو جو ہے جرسیاں کوٹ پینٹیں اور یہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں اور یہاں پہ لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں یہاں پہ ابھی تک ایسا کوئی مطلب نہ تو رش ہے اور نہ ہی عوام جو ہے یہاں پہ آئی ہے کاروار جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ایسے معاملات میں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کاروار اسی طرح پڑے ہوئے ہیں کوئی کسی دکان پر ایک ادو کا گاگ نظر آتا ہے باقی سب لوگ ایسی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اسٹیشن کی طرف ہم چل رہے ہیں ابھی میں آپ کو اسٹیشن کے مناظر دکھانے کی کوشش کروں گا ریئر ویسٹیشن آولپنڈی جو ہے وہ کافی مصروف جگہ ہے یہاں پہ جب ٹین کا وقت ہوتا ہے یہاں پہ پہلے تو ج جب ٹیکسی یہاں پہ چل رہی تھی تو بہت راشت ہوتا تھا یہ دیکھیں جی اسٹیشن والی سائیڈ سے ہم نے نکلنے کے کوشش کی تو یہ بھی ٹرک کھڑا کیا گیا پولیس تو یہاں پہ نہیں ہے لیکن روڈ بند کیا گیا ہے یہ سارا یہ چوک ہے صدر کے پاس جو چوک بنتا ہے اسٹیشن ہوتا ہے یہاں کی یہ صورتحال ہے ابھی ہم ٹرانزن کیپ کے لیے نکلے ہیں اور دیکھیں یہ ایک خاص رستہ ہے جو اسٹیشن کی طرف جاتا ہے یہاں پہ پولیس نے اپنی گاڑی کھ رہی تھی کہ ہم نکلیں گے اس طرف سے اور یہاں پہ جو حالات بن رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ پھنسے میں بڑی بری طرح سے اور یہ ایک بار پھر دیکھیں پریزن وین نے رستہ بند کیا ہوا ہے اور یہ جو سائیڈ والا رستہ ہے ہم یہ دیکھ لیں یہ یہاں پہ جو ہے یہ آگے چل کے یہ دیکھ لیں یہ ٹرک لگایا ہوا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ کنٹینر اور ٹرک جو ہیں وہ سامان سے لدے ہوئے ہیں کرباری لوگوں کا سامان ہے اس میں تاجروں کا قیمتی سامان ہے اور یہ اسی طرح پولیس نے یہ لوگ اپنے طور پر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ خاتون پر نہیں کہاں سے چلتے بھی آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی رستہ نہیں ہے چلیں ہم کوئی نیا رستہ اختیار کرتے ہیں واپس یہ دیکھ لیں دوسرے روڈ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ صورتحال کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے غرض یہ ہے کہ کسی طرف بھی جانے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے ہم نے جو ہے سدس سے نکل کر اور ہم نے کوش کی کہ ہم چلتے ہیں وہاں پہ فیضاباد میں اپنے آفیس میں چلتے ہیں ہم نے جو ہے سارے گلی محلے میں سے نکلتے نکلتے ہم لوگ مریر حسن سے نکلے ہیں اور گریوں میں ہوتے ہوئے جو ہے ہواکارونیسہ کالیج اس کی بیک سیٹ سے ہوتے ہوئے جب ہم آئے ہیں تو یہ سادکاباد کوری روڈ جتنے بھی غرض یہ کہ جو بھی کسی محلے سے سڑک نکل کے آتی ہے مریر روڈ پہ آتی ہے اس کو بھی بند کیا گیا یہ دیکھ لیں یہاں کی صورتحال مزید دیکھیں کہ کیسی ہے جی ڈبل کنٹینر لگے ہیں رستہ بند ہے اور یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا اور یہ ہے جی فیضاباد چوک کی حالت ہے کنٹینر کھمبے کے ساتھ ایسے جو کے لگایا گیا ہے کہ بلکل یہاں سے کیا بلی کا بچہ بھی نہیں گزر سکتا اور انسان تو انسان یہ ہے جی ہماری جو حکومت ہے اس سے ڈر کے مارے اپنے جو شہر اقتدار ہے اس کے دروازے بند کر رکھے ہیں لیکن یاد رہے کہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو جب عوام نکلتی ہے تو اس میں جو شہر جذبہ ہوتا ہے یہ کنٹینر بغیرہ یہ چیزیں کچھ نہیں کہتی ہیں لیکن یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ جو اتجاج ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ رستے روکے جائیں مارکٹیں بند کروائی جائیں پاکستان کو جام کیا جائے اور یہ بدقسمتی سے گورنمنٹ نے خود یہاں چیز جام کر دی ہوئی ہے یعنی خود عمران خان کو جو ہے وہ کامیابی کا تمغہ دے رکھا ہے یہ بالخصوص یہ دیکھیں یہ انہوں نے اوپر ایکسپرس ہائی وے سے نیچے کے لئے لوگوں نے رستہ نکالا ہے اور یہ دختوں کے ٹینیاں توڑ رہے ہیں تاکہ ان کے جو بائیک وغیرہ ہیں یا پیدر رستے کے لئے نکل آئے ہیں یہ خاتون اور بچہ انتظار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں چانس ملے ان کے جو ساتھ ہیں بائیک پہ جو بھی ان کے بھائی ہیں ہم یہاں جو بھی ہیں وہ رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بڑا خطناک رستہ ہے بڑی ہائٹ ہے یہاں پہ لیکن پھر بھی بندے کیا کریں لوگ کیا کریں حکومت کو چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹھ کے مذاکرات کرتے اور مسئلہ کا جو سیاسی طریقہ کارہ اس میں حال نکلتا لیکن حکومت جو ہے وہ اس پہ بزرد ہے کہ ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے اپنی فضو امان میں رکھے